اسلام علیکم رائزنگ ٹائم میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر رہے ہوں اور آج کی ویڈیو ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کچھ لڑکیوں کے مجھے پرسنل میسجز آئے تھے فیس بوک پیج رائزنگ ٹائم پہ اور پوچھ رہی تھی کہ حیث کے مسائل کے بارے میں آپ تھوڑا اور ہمیں آگر کریں بیسے تو میری کچھ ویڈیوز ہیں جسے لوگوں نے نسکے کرے اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا مہتی دینے سے بہت زیادہ ریزرٹ سامنے آئے اس کے ساتھ ہی دوسرا رسکوہ جو میرے حیث کو روپنے کا وجہ اسے بہت فائدہ ہوا تو آج تھوڑی بات کریں گے کہ ایک مرتبہ منت میں حیث ہو جائے تو اس کے بعد یا تو درست دن بعد یا بارہ دن بعد دوبارہ سے کیوں آتے ہیں اور وہ کھل کے نہیں آتے تھوڑے تھوڑے آتے ہیں یعنی کہ منت میں دو بار حیث آنے کا مقصد کیا ہے کیوں آتے ہیں اس ویڈیو میں تفصیلاً بات کروں گی اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رائزن ٹائم سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیو آپ کو ناٹفیکشن میں سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ ہی فیس بک پیٹ پر آپ پرسنل میسیج کر سکتے ہیں اپنے مسائل کو جسے ان لڑکیوں نے میسیجز کیا تو میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس طرح آپ بھی میسیجز کر سکتے ہیں گررز کے لئے سپیشیلی ان بوکس میں نے اپنی کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی پرسنل پرابلمز وہاں پر شیئر کر سکیں تو وائس کے لئے نہیں ہے وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے والدہ بہن دوست یا جسے بھی آپ گررز سے میسیجز کروا سکتے ہیں آپ کے لئے وہ ان بوکس نہیں ہے لیکن اگر کوئی بہت پیچیتا مسئلہ اور وائف کا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ ہیلس دو بار کیوں آتے ہیں تو اول یہ ہے کہ جب ہمارے فرس ٹائم گررز کو ایج اس کی کوئی سی بھی ہو یاد رہے کہ فورٹی اور فورٹی فائف کے بعد تو خیر ہیلس محواری جو ہے ڈیٹس پیڈیرڈس اس کے بہت سارے نام ہیں آپ کو ہی بلتے ہیں میں ہیلس بول رہا ہوں ایزی سا لگتا ہے ذرا تو اس میں جو ہے فورٹی فائف کے بعد تو آلیٹی ویسے بند ہو جاتے ہیں فورٹی فائف ففٹی ففٹی کے بعد تو بالکل نہیں آتے ففٹی پھر بھی ہے کسی کی رہیں جیسے تھے جن کے خوراک اچھی ہوتے ہیں کھانا بھی نہ چاہتے ہیں ففٹی تک چلتے ہیں لیکن فورٹی فائف اور فورٹی کے مجھے میسیجز سے آ رہے ہیں کہ ہمارے بند ہو چکے ہیں تو اس طرح بھی ہو رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ جب فرس ٹائم آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ منت کی اگر آپ کی دو تاریخ ہے تو دو تاریخ کو آ رہے ہیں تو وہ دو تین چار تک ہوتے ہی نہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں چلیں بھی رمضان ہے یا پھر کوئی نفلی وازی رمضان ہے یا پھر نمازیں ہیں ہم پوری پڑھیں کیونکہ ہمارے تو بس دو دن ہوئے ہیں یا تین دن آئے ہیں اور کھل کے آتے ہیں کم کم آ رہے ہیں کھل کے آتے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں آپ کو پتا ہوگا مجھے کافی لڑکیاں سن رہی ہیں اس وقت اور بہت جگہ یہ ویڈیو جا رہی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کیا کیا ہو رہا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ دو تین دن آج کے بلکل ایسی صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ ختم ہو گئے پاک ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے اپنا کاموں میں مصرف ہو جاتے ہیں لیکن درست دن بعد پھر آ جاتے ہیں تو ریزن یہی ہے کہ جو ایک قانون ہے ہمارے نظام ہے یوٹریس کا ہماری اندروری نظام ہے اس کے مطابق سائنس اور اسلامی طور پر سات دن کا بتایا گیا ہے تو جہاں پر ہم ون ٹو تھری ڈیز کے بعد ایک دم سے ختم ہو جا اور اس کے بعد ہم نہا لیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی ابھی مہواری باقی تھی یعنی ابھی تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے تھنڈے پانی پینے کی کولڈنگ سکوشت ایسی چیزیں کھانی کہ بنتو ہو گئی تھی لیکن بہت کچھ دیر کے لئے ہوئی تھی اصل بات یہ ہے کہ ابھی باقی ہمارے جو سرکل بنتا ہے پورے مند کا جسے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ہارمونز چینج ہو رہے ہیں ہارمونز تو چینج ہو رہے ہیں لیکن میری بات کو یہ بھی تو آپ مدد نظر رکھیں کہ وہ کمپلیٹلی طور پر جو مند کا سائیکل تھا اس میں جو سات دن ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں سیون ڈیز پر جا کے وائٹ ہوتا ہے تو جب تک آتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی تو دیکھیں کوئی کمپلیٹ نہیں آئے تھے تو ہارمونز کیسے چینج ہو ہارمونز اپنے مطابق کی آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری بدپریزیوں کی وجہ سے یا کھون کی کمی کی وجہ سے وہ تھوڑے دیر کے لئے رک جاتے ہیں لیکن وہ بعد میں کمپلیٹ ہوتے ہیں کمپلیٹ ڈیس اپنے پورے کرتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھے گا ایک چیز ہے اگر اپنے کانسٹی پیشن کی میرے ویڈیو بنایا اس کی بات کریں تو اگر مجھے اس طرح کے میسے جاتے ہیں بار بار واشروم آتا ہے تو ایک مرتبہ جب ہجابت پورے طریقے سے کر لیں گے تو ہمیں دوبارہ نہیں آئے گی تو یہ بار بار واشروم ہماری خود کی گلتیاں اور وجہیں ہوتی ہیں خیر یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں میں اس کی بات کر رہی ہوں تو اس کے لئے یہی ہے کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے اس سے احتیاطی تدابیر میں اکثر ویڈیوز میں بتاتی ہوں آپ نے گوشت نہیں کھانا آپ نے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانا آپ نے باردی چیزیں آلو بغیرہ نہیں کھانا ہر ویڈیو میں حیث والی ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ طرح آپ کا مسئلہ جو بہت جلس سوٹ آؤٹ ہے لیکن 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 اگر آپ یہ سب پریش کر رہی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے رک رہے ہیں اور پھر سے آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپرلی جو ہے آپ کو السی مل جائے گی تنسار کی شعب سے السی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں براؤن کلر کے ویڈیو میں بھی دکھایا ہے وہ لے لیں آپ ایک چمچ اس کے اندر دو چھوٹکی میٹھا سوڑے ڈالیں اور اوپر سے مطبع کھا کے اوپر سے ایک گلاس پانی پی لیں پانی جو آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہے نہ ہی گرم ہونا چاہے بس نارمل پانی ہونا چاہے جسے آپ آرام سے مٹکے کا جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی بہترین پانی ہے وہ آپ یوز کریں انشاءاللہ تلا آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ یہ نسکہ کریں صبح شام کر سکتے ہیں صبح کریں لیکن کھانے کے بعد کرنا ہے کھالی پیٹے سے نہیں کرنا ہے کیونکہ السی کی مجھے میسیج آتے تاثر گرم ہے تو دیکھیں یعنی کہ اگر آپ اسے میٹھا سلڈا ملا دیں گے تو اس کی تاثیر کا آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہوگا آپ نیچے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں اور جگہ پر میرے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں میری حیث والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بقاعدہ لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ انہیں فائدہ ہوا ہے تو عظمودہ وضائف عظمودہ چیزیں ہوتی ہیں میری وضائف ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات ہو سکے آئیٹیکل خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں جن لڑکیوں کی مہواری زیادہ آ رہی ہے اور مطلب بار بار آ رہی ہے تو انہیں لازمی شیئر کریں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے سوالیں بہت میسیجز آتے ہیں مہواری رکنے کے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں